ڈیئر سوڈینٹس اسلام علیکم امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خوش رکھے ہم نے ہائیڈو کاربن کا سٹارٹ لیا ہوا ہے یونٹ سکسٹین ہے اور لیکس نمبر 03 میں آپ لوگ کے سامنے لیا ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ٹائپس آف ہائیڈو کاربن کا سٹارٹ لیا ہوا ہے اور اس کی جو پہلی ٹائپس تھی ایلیفیٹیک ہائیڈو کاربن اس کی جو پہلی ٹائپس تھی ایلیفیٹیک ہائیڈو کاربن اس کو میں تفصیلیں ڈسکس کر چکا ہوں اور سورسز کے بنیاد کے اوپر یہ کلاسیفیکیشن تھی ٹائپس آف ہائیڈو کاربن سے مراد ہم نے کلاسیفیکیشن کو لیا تھا کلاسیفیکیشن آف ارگینک کمپاؤنڈ ارگینک کمپاؤنڈ کی جو کلاسیفیکیشن ہے اور یہ سورسز کی بنیاد کے اوپر ہوئی تھی سورسز کی بنیاد کے اوپر ہم نے اس کو کلاسیفائیڈ کیا تھا آج کا جو ٹاپک ہے ٹائپس اف ہارڈو کاربن میں وہ ہے آرومیٹک ہارڈو کاربن بڑا امپارٹن ٹاپک ہے اگزام کے لیے آج سے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ باتیں ہم نے تفصیل کرنی ہوگی تو برحال بڑا امپارٹن لیکچر ہونے والا ہے لیکچر کا سٹارٹ لیتے ہیں میرا نام ہے غلام نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا خوبصورت سا چینل کیمسٹی والا تو ہارڈو کاربن کے بارے میں ابتدا میں جو آرومیٹک ہارڈو کاربن ہیں یہ جو لفظ آرومیٹک یہ آرومیٹک سے تھا ابتدا میں جب سورسز کی بنیاد پر اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ آرومیٹک سے تھا آرومیٹک جو تھا اس کا یہ ایک گریک ورڈ ہے گریک ورڈ ہے آرومیٹک ہمارے پاس اور آرومیٹک سے مراد جو ہم لیتے ہیں فریگرنس فریگرنس یعنی خوشبو آرومیٹک سے مراد ہم کیا لیتے ہیں خوشبو لیتے ہیں تو ابتدا میں جن پلانٹس سے کمپاؤنٹ جو حاصل کیے جاتے تھے وہ پلانٹس جن سے ہم ہائیڈو کاربن کو ایکسٹریک کرتے تھے ہائیڈو کاربن کو ایکسٹریک کیا جاتا تھا تو ان پلانٹس کی فریگرنس ہوتی تھی فریگرنس ہوتی تھی خوشبو ہوتی تھی اس وجہ سے ان سے جو ہائیڈو کاربن نکلتے تھے اس کے لئے لفظ آرومیٹک کا لفظ استعمال ہوتا تھا لفظ کیا استعمال ہوتا تھا آرومیٹک کا استعمال ہوتا تھا یعنی آرومیٹک سے مراد خوشبو والے ہائیڈو کاربن یعنی ایسے ہائیڈو کاربن جن سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے تو اس لئے لفظ آرومیٹک کا استعمال ہوتا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس یہ بات بھی ہوئی کہ وقت اس دنے کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ جو بینزین ہے بینزین اس کے بارے میں کہا گیا سی سکس اے سکس کہ یہ آرومیٹک کمپاؤنڈ ہے بینزین کے بارے میں کہا گیا یہ آرومیٹک ہائیڈرو کاربن ہے آرومیٹک ہائیڈرو کاربن ہے اور اس سے جو کمپاؤنڈ بنیں گے ڈیریویٹرز آف بنزین ڈیریویٹرز آفا بنزین یا بنزین یا بنزین لائک کمپاؤنڈ جو ہوں گے بنزین یا بنزین لائک ہائیڈرو کاربن جو تھے ان کو آرومیٹک کا نام دیا گیا بنزین یا بنزین لائک ہائیڈرو کاربن جو تھے ان کی لئے لفظ آرومیٹک کا استعمال کیا گیا یعنی ابتداء میں تو فریگرنس کے حساب سے تقسیم کیا جا رہا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنزین پیرنٹ ہائیڈرو کاربن پیرنٹ ایرومیٹک کمپاؤنڈ کا نام اس کو دیا گیا یہ بنزین ہے بنزین یہ ایرومیٹک میں پیرنٹ کے لائیا ایرومیٹک میں پیرنٹ کے لائیا تو یا تو بنزین کو ایرومیٹک کمپاؤنڈ کا نام دیا گیا اور بنزین لائک ہائیڈو کاربن جو تھے ان کو ایرومیٹک کا نام دیا گیا اچھے یاد رکھیں اس کا ایک نام ایرین بھی استعمال ہوا ہے ایرین ایم سی کیوز کے لیے سے یاد رکھیں ایرومیٹک کمپونٹس کے لیے یا بنزین کے لیے ایرومیٹک کی بات کریں ایرومیٹک کی بات کریں یا بنزین کی بات کریں کیونکہ بنزین بھی تو ایرومیٹک ہے تو اس کے لیے لفظ ایرین بھی استعمال ہوا ہے ارین ارین بھی کہا گیا اچھا وقت گزرنے کے ساتھ سازدانوں کو اس چیز کا علم ہوا کہ بہت سارے ایسے کمپاؤنڈ ہیں جو بینزین لائک ہیں لیکن ان کے اندر فریگرنس نہیں ہے ارڈرلیس ہیں بہت سارے ایسے ہائیڈو کاربنز ہیں منی ہائیڈو کاربنز بینزین لائک بینزین لائک ایسے ہمارے پاس ہائیڈو کاربن تھے جو بینزین لائک تھے بینزین لائک ہیونگ نو آرڈر جس کی کوئی بو بغیرہ نہیں تھی کوئی بو بغیرہ نہیں تھی تو ابتدام میں تو فریگرنس کے لحاظ سے تھی سویٹ سمیل کے لحاظ سے آ رہی تھی پلانٹ جو سویٹ سمیل دے رہے تھے ان کے لئے جو تھا یہ لفظ استعمال ہوتا گیا کہ ان سے جو کمپاؤنڈ حاصل ہوتے تھے ان کو آرومیٹک کا نام دیتے تھے جو کہ آرومی گریک وارڈ تھا جس کا معنی خوشبو یا فریگرنس لیتے تھے پھر بینزین لائک ہمارے سامنے آ گیا اسے مراد فریگرنس ہم لیتے ہیں بینزین لائک تو بینزین کے اندر بھی خوشبو تھی اور یہ ہائیڈرو کاربن تھا اور اس کو پہرنٹ ارومیٹک کمپاؤنڈ مانا گیا اور بینزین لائک جو کمپاؤنڈ تھے ان کے لئے لفظ ارومیٹک استعمال کیے گئے کہ یہ بھی ارومیٹکس ہیں جس طرح بینزین ارومیٹک ہے تو بینزین لائک کمپاؤنڈ بھی کیا ہوں گے ارومیٹکس ہوں گے اچھا با گزرنے کے ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ بینزین لائک ایسے کمپاؤنڈ ہیں جو بینزین لائک ہیں بنزین سے ڈیریویٹیوز ہیں لیکن ان کے اندر کوئی آرڈر وغیرہ کوئی خوشبو وغیرہ موجود نہیں ہے یا ہم اس آرومیٹکس کے لیے یا بنزین کے لیے ہم لفظ ایرین کا لفظ کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں یہ تھوڑا میرا بیٹا یہاں اندر آگئے ہے سلیکچر کی نراز بھی معاف تھوڑی سی اچھا جی تھوڑا سے دیکھیں یہ بنزین لائک کے لیے لفظ ایرین کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اچھا یہ ساری تعریفیں ہوتی گئیں آخر ایک ہمارے پاس سائنٹسٹ آئے حقل صاحب حقل صاحب آئے انہوں نے حقہ رول پیش کیا حقل ہمارے پاس سائنٹسٹ آئے حقل صاحب انہوں نے حقل ضرور پیش کیا اس نے کہا کہ کسی کمپاؤنڈ کو ارومیٹک کب کہیں گے اور اس نے لفظ کی حقا رول نے ایکسپلین کیا ایکسپلین کیا وطان چھا آرومیٹک کو آرومیٹک کہیں آرومیٹکگ سیٹی کہیں آرومیٹک Есть آرومیٹک کمپاؤنڈ کی پسی کھی آرومیٹک کمپاؤنڈ کی شروع کرنا تو حقا رول نے کیا کہا کہ اروروروٹک کمپاؤنڈ کونسا ہوگا ارورورورو successes کی کون سا کمپاؤنڈ ایرومیٹک ہوگا سب سے پہلے وہ کمپاؤنڈ سائیکلک ہو وہ کمپاؤنڈ کیا ہو سائیکلک ہو جیسے بنزین آپ کے پاس یہ بنزین ہے یہ اس کا سٹکچر بنتا ہے بنزین کیسے یہاں ڈبل بان یہاں ڈبل بان یہاں ڈبل بان ہر کارنر کے اوپر جو ہے کاربن پایا جاتا ہے اس طرح یہ ہر کارنر پا کاربن ہے ہر کاربن کے ساتھ ہیڈوجن ہے ہر کاربن کے ساتھ ہمارے پاس ہیڈوجن پایا جاتا ہے تو حقل سیب نے ہمیں رول بنا کر دیا حق کا رول اس نے کہا کہ ایرومیٹک کسے کہیں گے سب سے پہلی شرط ہو کیا ہو سائیکلک اچھا شرط نمبر ٹو اس میں کانجوگیشن ہو کانجوگیشن کانجوگیٹر کمپاؤنڈ ہو کانجوگیشن کیا ہے جیسے یہ ڈبل بان سنگل بان دبل بان سنگل بان دبل بان سنگل بان کانجوگیشن سے مراد کیا لیں گے ہم یہاں پر آلٹرنیٹ آلٹرنیٹ سنگل ہم اس کی لفظ کانجوگیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں کانجوگیشن کے بہت سارے رولز ہیں بارحال کانجوگیشن کے ایک ٹاپک ہمارے پاس آئے گا اسی چپٹر میں سردس اتنا یاد رکھیں کہ جس میں آلٹرنیٹ سنگل اور ڈبل بان جیسے یہ سنگل بان ڈبل بان سنگل بان ڈبل بان سنگل بان ڈبل بان اس کو کانجوگیشن کا نام دیتے ہیں جس میں کانجوگیشن ہوں توبینزین کے اندر کانجوگیشن پائی جاتی ہے اور کانجوگیشن کے بوچے ریزوننس ہوتا ہے تو بارحال اس چپٹر کم پڑھیں گے تفاصیلہ ریزوننس سے کیا مراد ہے کہ یہ بانڈ جو ہے یہاں جا سکتا ہے یہ بانڈ جو ہے یہاں آسکتا ہے یہاں جو ہے یہاں سکتا یعنی اس میں بانڈ جو ہے سرکولیٹ ہوتا ہے یعنی یہ پائی الیکٹران یہ جو الیکٹران ہیں جن کو پائی الیکٹران کا نام دیا جاتا ہے یہ جو پائی بانڈ بنا رہے ہیں ان کو پائی الیکٹران کا نام دیتے ہیں چونکہ پائی بانڈ یہاں پر کیا کرتے ہیں بناتے ہیں تو یہ جو جس کے اندر ریزوننس ہو سکے کیا ہو سکے ریزوننس کانجوگیشن میں ایک شرط یہ ہوتی ہے اس میں کیا ہوتی ہے ریزوننس پائی جاتی ہے ریزوننس کو ہم تفصیل ان پڑھیں گے انشاءاللہ اس شپٹر میں ریزننس ہمارے پاس ٹاپک آئے گا اس کی بات کریں گے تفصیل ہے نشاء اللہ تو کنجوگیشن کے ساتھ ساتھ اس میں کیا ہو اور یہ کنجوگیشن ہوگی کوئنٹ نمبر ٹو سائیکلک ہو دوسرا کنجوگیشن ہو یعنی الٹرنیٹ سنگل ڈبل سنگل ڈبل سنگل ڈبل بانڈ ہو اور جہاں پر کنجوگیشن ہوتی تو ہاں پر ریزننس پائے جاتا ہے کہ اس میں ڈبل بانڈ جو ہے جو پائی بانڈ ہے وہ کیا ہوتے سرکل میں روٹیٹ ہوتا رہتا ہے تو مور دین ون پاسیبل سٹکچر مور دین ون پاسیبل بانڈ یہاں بند سکیں اور سنٹرل ایٹم جو اپنے بوزیشن کو چینج نہ کرے ایٹم اپنے بوزیشن کو چینج نہ کرے جو ریزننس کا نام دیا جاتا ہے تو بار ریزننس کا ہم تفصیلن پڑے گی تو حق رولیں آرومیٹک کے لیے رولز لگائیں پہلا رول سائیکلک ہو دوسرا رول کانجوگیشن اس میں پائے جائے رول نمبر تھری جو سٹکچر آپ کے پاس موجود ہو سٹکچر وہ سٹکچر پلینر ہو جو سٹکچر آپ کے پاس موجود ہو وہ سٹکچر پلینر ہو پلین میں ہو سٹکچر یہ اگر آپ کے پاس یہ یہ اگر میں لے لو ایک پلین لے لو اس پلین کے اوپر سٹکچر جیسے ایک بانڈ یہاں پر ہے ایک آر بٹال یہاں پر ہے یہ نہیں جو سٹکچر ہم لے رہے ہیں وہ پلین کے اوپر ہو جیسے ایک منٹ میں کتاب لے لے اس بک کا پلین سمجھیں اگر پلین کے اوپر ایک آر بٹال ایسے پڑا ہوئے پلین پر ایک آر بٹال ایسے پڑا ہوئے پلین پر ایک آر بٹال ایسے پڑا ہوئے तो देखरें यह तीन आर्बिटाल जो यहां मुझूद है मैं और टील केवर तफ्सिल बात कर चुका हूं तो यूटऊ टूपर टाइब करें अर्बिटाल वाला इंशालला इस स्ट्रक्छर में आपको मिल जाएगा तो बारह यह प्लेन ہے اور اس پلین پر یہاں اربیٹال یہاں اربیٹال یہاں اربیٹال یہ پلین پر موجود ہیں تو ہم اسٹرکچر کو پلینر کا نام دیتے ہیں تو بہرحال فیصلہ کرنا کہ یہ اسٹرکچر پلینر ہے یا نہیں ہے تو اس کے لئے ضروری ہے یا تو آپ کو گیون ہو گیون ہو یا ایک پیچان یہ ہے کہ ایس پی ٹو ہے بڑائیزیشن ہو ایس پی ٹو ہے بڑائیزیشن جیسے آپ کے سانے میں اسٹرکچر بنا رہا جاتاус看看 اب یہاں پر ایڈبل بانڈ ہے یہ یہاں پر ایڈبل ہاتھ ہے یہ واکد ہے یہ کاربن سو کر رہے یہ ایک بڑائیزیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹو ہے جو پر آپ کو مل جائے گا اس میں انچہا اللہ میں تفصیل دسکرس کرنے کا تفصیلہ ڈسکرس کریں گے ہی بڑی ڈیشن ہے ایس پی ٹو ہے بڑی ڈیشن ہے ایس پی ڈیشن ہے تو بارہ یہاں سمجھے کہ یہاں ڈبل بانڈ ہو وہاں پر کیا ہوتی ایس پی ٹو ہے بڑی ڈیشن اور جہاں پر ایس پی ٹو ہے بڑی ڈیشن ہوگی ہی بڑی ڈیشن ہوگی تو اس کی لیے آپ کنفرم رہیں کہ یہ سٹکچر پلینر ہے یہ شرٹ نمبر تین ہے شرٹ نمبر تین اور شرٹ نمبر چار کہ حقہ رول نے ایک فرمولا ہمیں بنا کر دیا 4N پلس 2 پائی ایلیکٹرانز یہ 4N پلس 2 پائی ایلیکٹرانز سسٹم 4N پلس 2 پائی ایلیکٹرانز کا سسٹم یہ سسٹم پائے جائے اچھا باس کتابوں نے صرف رول نمبر 4 کو حقہ رول لکھا ہے رول نمبر 4 آپ کے سامنے میں پر آرومیٹک کے لیے بتا رہا ہوں باس کتابوں نے اس رول نمبر 4 کو بتایا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے آرومیٹک بارحال باس کتاب میں لکھ رہی ہیں کہ سائیکلک کنجیگیشن سٹکچر پلینر ہو اور 4N پلس 2 پائی ایلیکٹرانز سسٹم ہمارے پاس پائے جائے تو اس کو ہم حقہ رول کا نام دیتے ہیں آپ کی مرضی ہے 4N پلس 2 کو آپ حقہ رول سمجھیں یا سارے چار پوائنٹس کا حقہ رول سمجھیں بارحال ہم میں کہتا ہوں کہ چار پوائنٹس کو حقہ رول سمجھ لیتا اچھی بات ہے ورہا کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ 4N پلس 2 پائی ایلیکٹرانز سسٹم صرف حقہ رول ہے تو بارحال آپ کی مرضی ہے تو یہ چار شرطیں جس کے اندر پائی جائیں اس کے لفظ ایرومیٹک استعمال کیا جائے اچھے N کی قیمت جو ہے N کی قیمت یہ 0 ہو سکتا ہے 1 بھی ہو سکتی ہے 2 بھی ہو سکتی ہے 3 بھی ہو سکتی ہے 4 بھی ہو سکتی ہے N کی قیمت کوئی بھی اب لے سکتے ہیں جیسے N کی قیمت یہاں 0 لے N کی قیمت یہاں پر 0 لے تو 4 0 0 جائے گا پلس 2 2 پائی ایلیکٹران حقہ رول میں کیا آئے گا اگر آپ کے پاس 2 پائی ایلیکٹران ہے تو حقہ رول ہو بھی ہو رہا ہے اچھے N کی قیمت 1 لیں یہ 1 لے لیں 4 1 0 4 پلس 2 6 ایلیکٹران آپ کے پاس 6 ایلیکٹران اگر آ جائیں 6 پائی ایلیکٹران تو یہ بھی حقہ رول کو ایلیکٹران اچھے N کی قیمت یہاں پر 3 لیں یہ 4 3 0 12 پلس 2 14 ایلیکٹران اگر آپ کے پاس 14 ایلیکٹران آ گئیں پائی ایلیکٹران 14 پائی ایلیکٹران تو یہ بھی حقہ رول کو کیا کرے گا ایلیکٹران بس سمجھا رہی ہے تو یہ 4 شرطیں اگر آپ کے پاس موجود ہیں تب آپ اس کو اورومیٹر کا نام دیتے ہیں تو اس بینزین کو دیکھیں یہ بینزین سائیکلک بھی ہے ٹھیک ہے اس بینزین میں دیکھیں کانجوگیشن ہے الٹرنیک سنگل ڈبل سنگل ڈبل بانڈ بھی موجود ہے ٹھیک ہے ارومیٹک ہے اچھا سٹکچر پلینر ہے کیونکہ اس پی ٹو ہیبیڈائزیشن ہے تو آپ سٹکچر کو دیکھ رہے ہیں پلینر ہے یہ شرط میں پائی جاتی ہے اور پائی ایلیکٹران سسٹم دیکھیں دو ایلیکٹران یہ ہیں دو ایلیکٹران یہ ہیں چار دو ایلیکٹران یہ ہیں چھے تو یہاں پر سکس پائی ایلیکٹرانز ہیں سکس پائی ایلیکٹرانز اور آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ سکس پائی ایلیکٹرانز جو ہیں یہ فور این پلس ٹو پائی ایلیکٹرانز سسٹم میں آ رہے ہیں تو اس کے اندر چاروں شرائط پائی جا رہی ہیں اس وجہ سے بینزین کو نام دیا جاتا ہے آرومیٹک کمپاؤنڈ کا نام دیا جاتا ہے تو بینزین ہے یا بنزین لائک کمپاؤنڈ ہمارے پاس پائے جائیں گے اس کے لئے لفظ ہم ایرومیٹک کا لفظ کیا کریں گے استعمال کریں گے تو یہ آپ کے پاس ایرومیٹک کی جو بہترین ڈیفینیشن ہے وہ حقل صاحب لائے ہیں حق کا رول کے تحت اس کی ڈیفینیشن ہمارے سامنے لائے ہیں تو ایسے کمپاؤنڈ جس میں یہ چار شرائط پائے جائیں اس کی لفظ ایرومیٹک کا لفظ استعمال کیا جائے گا اب کتاب نے آپ کی مثالیں دی ہوئی ہیں ایک مثال آپ کے پاس جو ہے یہ لے لیں ٹائلین یہ ٹائلین اب یہاں پہ لگا دیں ٹائلین ٹائلین یہ ٹائلین کو دیکھیں اب دیکھیں یہ کمپاؤنڈ سیکلیک بھی ہے سب سے پہلی شارت اس میں پائی جا رہی ہے سیکلیک ہے رنگ کی صورت میں سیکلیک سے مراد کیا ہوگا رنگ رنگ کی صورت میں ہو دوسری شارت دیکھیں اس میں کانجوگیشن بھی ہے آلٹرنیٹ سنگل ڈبل بانڈ پائی جا رہا ہے اس میں یہ شارت پوری اور یہ شارت نمبر ثری کو دیکھیں پلینر ہے پلینر چو اس میں آئیس پی ٹو ہے بڑیزیشن ہے پلینر آ رہا ہے ہم دیکھیں آئیس پی ٹو ہے بڑیزیشن ہم بتا رہے ہیں اپنے سمجھنے کے لیے سے پلینر آپ کو بتائے گا وہ اچھا جی شارت نمبر فور فور این پلس ٹو فور این پلس ٹو پائی الیکٹرانز سسٹم اس میں پائے جا رہے ہیں دیکھیں نا یہ ہی پائی الیکٹران ایک دو تین چار پانچ اور چھے تو آپ کے پاس یہ پائی الیکٹرانز سسٹم اگر آپ دیکھیں یہ پائی الیکٹرانس سسٹم اپنے ست سکسoco پائے جا رہے ہا ہے اور ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ جس میں سکس پائی الیکٹرانز ہوں گے تو اس Daarومیٹک استعمال کریں گے تو اس وجہ سے ٹائلین جو ہے یہ ہمارے پاس کونسا کمپاؤنڈ ہوگا آرومیٹک ہوگا ٹائلین جو ہے کیا ہوگا آرومیٹک کمپاؤنڈ� ہمارے پاس کیلائے گا تو یہ ارومیٹک ایک مثال آپ کتاب نے لگائی ہوئی اس کو دیکھ لیں نفتلین آپ کے پاس موجود ہے نفتلین نفتلین کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ نفتلین جو ہے آپ کے پاس جو ہے یہ ارومیٹک ہے کہ ارومیٹک نہیں ہے نفتلین اس کو نور کر لیں شابس جلدی سے جلدی سے نور کر لیں شابس سائٹ پر میں ہو رہا ہوں جلدی نور کر لیں جلدی سے نور کر لیں شابس نور کر لیں نور کر لیں شابس ٹھیک ماشااللہ اچھا جی اب اس کو نور کر لیں ارومیٹک سی مثالیں آپ کے سامنے آگئی ہیں اچھا بعض کم پاؤنڈز ہمارے پاس موجود ہیں جن کو ہم نان ارومیٹک کا بھی نام دیتے ہیں اور انٹائی ارومیٹک کا بھی لفظ اس کے استعمال کرتے ہیں مجھے تھوڑی جگہ محسوس ضرورت ہوگی یہاں پر اس کو ساف کرنا چاہاں ٹھیک ہے اس کو ساف کر لیتے ہیں تھوڑا سا اچھا جی ارومیٹک کی مثالیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں تو ارومیٹک سے مراد اگر آپ نے جدید ڈیفینیشن دیکھنی ہے تو یہ چار رول فالو کریں چار رول کیا کریں فالو کریں تو ہم اکر چیابی کتاب نافٹلین کو ارومیٹک میں لکھ رہی ہے لیکن بہتر ہے اس میں حق رول کا جو چوتھا پوائنٹ ہے حق رول وہ اس پر فالو نہیں آ رہا پائی الیکٹران سسٹم میں پائی الیکٹران سسٹم میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں جو ہے چوتھا رول ہے ہمارے پاس فالو نہیں آ رہا اگرچہ اس کو ارومیٹک میں لکھ رہی ہیں لیکن ارومیٹک میں لکھ رہا نہیں چاہیے تھا جیسے آپ کے پاس جو ہے آہ بنزین ڈبل بنزین رنگ آپ کے پاس موجود ہے ڈبل بنزین رنگ آپ کے پاس موجود ہے اور یہاں پر دیکھیں یہاں ڈبل بانڈ یہاں ڈبل بانڈ یہاں ڈبل بانڈ لے لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں ڈبل بانڈ لے لیں یہ اب دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے اس پوائنٹ کے اوپر کاربن موجود ہے اس پوائنٹ پر کاربن موجود ہے یہ اور ہر کاربن کے ساتھ ہیڈوجین لگا ہوا ہے کیونکہ کاربن کے چار بانڈ ہم نے کیا کرنے پورے کرنے ہے اس کاربن کے چار بانڈ پورے اس کے چار بانڈ پورے یہاں ہے ہیڈوجین یہاں ہے ہیڈوجین یہاں ہیڈوجین اور یہاں ہے ہیڈوجین نیفتالین ہمارے پر جو نیفتالین موجود ہے اب یہ رومیٹک ہے کے نہیں ہے اچھا پہلی اشارتش میں دیکھیں تو سائقل ایک ہے چلو ٹھیک ہے ہم اس کو مال لیتے ہیں دوسری شرط دیکھیں کانجوگیشن ہے ڈبل سنگل ڈبل کانجوگیشن پائی جاری ہے کانجوگیشن بھی اس میں موجود ہے ٹھیک ہے اس کو مال لیتے ہیں تیسری شرط چلو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ پلینر ہے یہ پلینر ہے یہ بھی اس کو مال لیتے ہیں چوتھی شرط جو تھی وہ رول تھا 4N پلس 2 پائی ایلیکٹرانز سسٹم اب پائی ایلیکٹرانز سسٹم یہاں دیکھیں کتنی آ رہے ہیں 1,2,3,4,5,6,7,8,9 اور 10 تو یہاں آ رہے ہیں ٹین پائی ایلیکٹرانز آپ کے پاس آ رہے ہیں اور ہم نے دیکھا پائی ایلیکٹرانز کے لیے یہاں صفر لگائیں تو 2 1 لگائیں تو 6 2 لگائیں 2 تو 4 دونے 8 4 دونے 8 اگر یہاں پر ہم 2 لگا دیتے ہیں اگر 1 ہم نے 0 لگایا تو 2 آ گیا 1 لگایا تو 6 آ گیا 2 لگاتے ہیں 2 4 2 0 8 پلس 2 10 اچھا 6 کے بعد ہمارے پاس 10 پائی ایلیکٹرانز آج سکتے ہیں پھر اگر یہاں 3 لگاتے ہیں تو 14 پائی ایلیکٹرانز لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو 10 بھی اگر ہم دیکھیں کہ اس میں اگر ہم 3 لگاتے ہیں 2 لگاتے ہیں یہاں n کی قیمت اگر دو لے لیتے ہیں یہ 2 اور پلس 2 پائی ایلیکٹرانز ہم لے رہے ہیں تو 4 2 08 پلس 2 10 پائی ایلیکٹرانز آ رہے ہیں حق رول ہو رہے ہیں اس لیہ ہاں سے یہ جو نیفتالین ہے چونکہ اس میں چاروں شرائط پائی جا رہے ہیں تو یہ بھی کیا ہوگا ارومیٹک آرومیٹک ہائیڈرو کاربن کلائے گا اس کو نوڑ کر لیں تو آپ کے پاس بینزین آرومیٹک اس کے ڈیریویٹر سٹائلین آرومیٹک اور اس کے بعد آپ کے پاس نیفتالین یہ بھی آرومیٹک ہے چونکہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں یہاں 2 ہے 6 ہے پھر میں نے 10 کو سکپ بھول گیا تھا 10 بھی 10 پائی ایلیکٹران 14 پائی الیکٹران بھی اس میں پائے جاتے ہیں تو اس کو نوڑ کر لیں آرومیٹک کے ساتھ اب ہم نے جو دیکھنا ہے وہ نا انٹائی آرومیٹک اسے کہتے ہیں اور نان آرومیٹک اسے کہتے ہیں اس میں بھی سوال آرہے ہیں جلدی سے نوڑ کر لیں شابہ نوڑ کر لیں جلدی سے شابہ امید آپ لوگ نے نوڑ کر لیا ہوگا اب ہم تھوڑا سا انٹائی آرومیٹک طرف آتے ہیں اس کو ہوگا تو مجھے تھوڑی اس جگہ کی ضرورت پڑے گی اس کو ساف کر لیتی ہیں ارومیٹکس میں ہم جو ہے مزید ہم دیکھنے جا رہے ہیں انٹائی ارومیٹک ارومیٹکس میں ہمارے پاس جو ہے ارومیٹک تو ہو چکا ہے دوسرے نمبر کے پر انٹائی ارومیٹک ہائیڈوکاربنس اچھے انٹائی ارومیٹک ہائیڈوکاربنس کون سی ہوں گے جس میں یہ ہوگا کہ یہ تین رول فالو ہوں گے سائیکلک بھی ہوگا کانجوگیشن بھی ہوگی پلینر بھی ہوگا لیکن یہ چوتھا رول ہے فور اینڈ پلس ٹو یہاں پر جو کتابیں لکھتی ہیں کہ حق کا رول فالو نہیں ہوگا وہ اصل میں یہاں سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ چوتھے نمبر پر حق کا رول فالو نہیں ہوگا اس لئے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ حق کا رول ہے فور اینڈ پلس ٹو حالانکہ یہ چاروں پوائنٹ حق کا رول کے اندر آتے ہیں اس لئے یہاں پر اگر یہ تین پوائنٹ اگر کسی آرومیٹک ہیڈوکارمن میں ہیں اور یہ چوتھا پوائنٹ اگر سکپ کر جائے موجود نہ ہو یہ پوائنٹ موجود نہ ہو تو ایسے کمپاؤنڈ کے لئے ہم نے لفظ جوز کرنا ہے نان آرومیٹک نان آرومیٹک کا لفظ ہم نے کیا کرنا ہے استعمال کرنا ہے یہ رول اگر موجود نہ ہو چوتھا چوتھا رول اگر موجود ہو نہ ہو سوری نان آرومیٹک نہیں غلطی ہو گئی ہاں تو کامنٹ باگ میں لکھتے ہیں غلطی ہو گئی انٹائی آرومیٹک انٹائی آرومیٹک کا لفظ اس کے لئے استعمال ہوگا یہ نہیں یہ تین رول تو فالو ہو رہے ہیں لیکن یہ جو چوتھا رول ہے یہ فالو نہیں ہو رہا اس کے لفظ انٹائی آرومیٹکس کا لفظ استعمال کیا جائے مصال کے دور پر انٹائی آرومیٹکس میں دیکھیں آپ کے پاس یہ کمپاؤنڈ آپ لے رہے ہیں یہ اب یہاں کربن ہے یہاں کربن ہے یہاں کربن ہے یہاں کربن ہے چیک ہے پین میں صحیح ختم ہو رہی ہے تو ہمیں پین کو دیکھنا ہے تھوڑا سا ایک منٹ میں پین کو چیک کر لیتے ہیں جلدی جلدی سے تو ہمارے پاس یہ پین جو ہے یہاں پر دیکھیں نا یہ یہ اب دیکھیں یہ ہے اب یہ کمپاؤنڈ ہے اس کاربن کو دیکھیں یا اس کے ساتھ ایک ہیڈو جنس کے ساتھ ہے ایک ہیڈو جنس کے ساتھ ہے ایک ہیڈو جنس کے ساتھ ہے اٹیچ ہے اب سب سے پہلا رول دیکھیں اس میں سائیکلک ہے سائیکلک ہے رنگ کی صورت میں پایا جا رہا ہے تو یہ رول اس میں فالو ہو رہا ہے چلو ٹھیک اچھی بات ہے رول نمبر ٹو کو دیکھیں رول نمبر ٹو کو کانجوگیشن ہے کانجوگیشن بھی ہے سنگل ڈبل سنگل ڈبل سنگل یہ بان یہاں شیفٹ ہو سکتا ہے یہ بان یہاں شیفٹ ہو سکتا ہے اس میں ریزنس پایا جائے گا ریزنس ہوگا اس میں کانجوگیشن ہے تو یہ رول بھی فالو ہو رہا ہے کانجوگیشن بھی ہے سٹرکچر کو ہم مانتے ہیں کہ پلینر ہے یہ جو سٹرکچر ہے اس کو ہم نے مان لیا کہ یہ پلینر ہے یہ رول بھی فالو ہو گیا اب چوتھا رول جو ہمارے پاس ہے دیکھیں یہاں پر ایک دو تین چار تو یہ پائی الیکٹران یہاں پر یہ پائی الیکٹران یہاں پر اگر رول نمبر فور کو ہم دیکھیں تو یہاں پر ایک دو تین چار آپ کے پاس فور پائی الیکٹران ہے اور حقہ رول میں پائی الیکٹران دو ہے چھے ہیں دس ہے اور چودہ ہے فور پائی الیکٹران حقہ رول کے اندر موجود نہیں ہے تو اس رول میں آپ دیکھیں یعنی یہی جو ہمارے پاس رول آ رہا تھا فور این ہوئے ہوئے پھر پائی لکھ دیتے ہیں فور این پلس ٹو پائی الیکٹران سسٹم یہ رول یہاں پر فالو نہیں ہو رہا تو ایسے ہیٹو کاربن جس میں تین رول تو فالو ہوں سائیکلک بھی ہے کانجوگیشن بھی ہے اور سٹکچر بھی اس کا پلینر ہے لیکن یہ حقہ رول اس میں فالو نہیں ہو رہا تو ہم اس سے ایسے کمپاؤنڈ کی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو کمپاؤنڈ ہمارے پاس ہوگا اس کمپاؤنڈ ہم نام دیں گے انٹائی آرومیٹک کہل آپ اس کے لئے مال کریں تو یہ انٹائی آرومیٹک کلائے گا چاہب اس کو نوٹ کر لیں نوٹ کر لیں شاباش اچھا جی ہمارے پاس جو کمپاؤنڈ ہیں نان آرومیٹکس کسے کہتے ہیں اس کو نوٹ کرتے ہیں نان آرومیٹکس کو دیکھیں مجھے جگہ ضرورت ہوگی تھوڑی سی اس کی یہاں کر لیتے ہیں یہ کمپاؤنڈ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا یہاں کر لیتے ہیں ہمارے پاس جو کمپاؤنڈ ہیں نان آرومیٹکس نان آرومیٹکس ہائیڈو کاربنس ایسے ہائیڈو کاربنس جو ہمارے پاس نان آرومیٹکس ہوں ان کو ہم نے دیکھنا ہے اچھا اس کے اندر کاربن ہیڈوجن موجود ہے رنگ کی صورت میں بھی ہوگا اس کو تھوڑا دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے کہ یہاں پر یہ جو آپ کے پاس شرائط ہے نا یہ اوپر والی تین شرائط یہ یہ جو تین شرائط ہیں ان میں سے ایک یا دو شرائط موجود نہیں ہوں گی یہ شرط موجود ہوگی یا تو یہ شرط موجود نہیں ہوگی یا اگر یہ شرط موجود ہیں تو یہ شرط موجود نہیں ہوگی یا یہ دونوں موجود ہیں ایک شرط موجود نہیں ہوگی یا ایک شرط موجود ہے دو شرطیں موجود نہیں ہوں گی یعنی یہ اوپر والی تین جو دو شرطیں آپ کے سامنے تین شرطیں آپ کے سامنے موجود ہیں سائیکلک کانجوگیشن اور پلینر ان تینے میں سے کوئی ایک شرط بھی ختم ہو جائے موجود نہ ہو تب ہم اس کے لفظ جوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوگا ہم اس کے کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے نان ارومیٹک ہوگا نان ارومیٹک ہائیڈو کاربن ہوگا دیکھیں نا مصال کے طور پر دیکھیں یہ کمپاؤنڈ میں لے رہا ہوں اب تھوڑ اس کو دیکھیں اس کمپاؤنڈ میں یہ کمپاؤنڈ آ رہا ہے یہاں کاربن ہے یہاں کاربن کے ساتھ ہائیڈوجین لگا ہو گئے ہیں یہاں اس کے ساتھ دو ہائیڈوجین ہیں یہاں اس کے ساتھ دو ہائیڈوجین ہیں اس کے ساتھ ایک ہائیڈوجین اس کے ساتھ ایک ہائیڈوجین اگر اس یہاں اسٹرکچر کو دیکھیں یہ اسٹرکچر سائیکلک ہے شرط پوری ہو رہی ہے بلکل یہ سائیکلک ہے اچھا اس کے بعد اسٹرکچر کو دیکھیں کانجوگیشن ہے تو سنگل ڈبل سنگل ڈبل سنگل تو کانجوگیشن بھی ہے چلو یہ شرط بھی پوری ہو گئی کانجوگیشن ہے اچھا پائی الیکٹران سسٹم دیکھیں اس میں کتنی ہے پائی الیکٹران سسٹم تو آپ اس میں چیک کر رہے ہیں پائی الیکٹران سسٹم تو ہے فور این پلس ٹو تو اس سے یہاں فور منظر فور سکس الیکٹران آ رہے ہیں یہاں پر آپ چیک کریں تو ایک دو تین اور چار چار الیکٹران آ رہے ہیں تو یہ رول بھی فالو نہیں ہو رہا رول نمبر تھری فور این فور این پلس ٹو پائی الیکٹران سسٹم کو دیکھیں یہ فالو نہیں ہو رہا یہ یہ فالو نہیں ہو رہا کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس آ رہے ہیں فور پائی الیکٹران ایک دو تین چار یہ اور یہاں اگر آپ دیکھیں اس کو یہاں پر اسٹرچر کو ایک اس کو آخرے میں لگ لیتے ہیں تیس بتائیہ دیس نمبر ہمیں یہ لئے لیتے ہیں اسٹرن گے یہ اسٹرکچر پلینر ہے کی نہیں ہے اسٹرکچر پلینر ہے کی نہیں ہے یہاں پر دیکھیں یہاں یہ اس کاربن کو دیکھیں اور اس کاربن کو دیکھیں یہاں پر سارے سنگل بانڈ ہے تو یہاں پر ایس پی تری ہی بڑیزیشن ہوتی ہے ایس پی تری ہی بڑیزیشن اور ایس پی تری ہی بڑیزیشن تھری ڈی سکچر ہوتا ہے اور یہ سٹکچر پلینر نہیں ہے ناٹ پلینر تو یہ شرط اس میں نہیں ہے تو میں نے کیا کہتا ہے ان تینوں میں سے ایک شرط بھی ختم ہو جائے نا اور پائی فور پائی الیکٹران سسٹم بھی اس میں فالو نہیں ہو رہا آہ فور سوری فور این اپر بار پا گلتی ہو رہی ہے فور این انہین اللہ ہے فور این پلس ٹو پائی الیکٹران سسٹم یہاں فالو نہیں ہو رہا چار الیکٹران آ رہے ہیں دو ہیں چھئے ہیں دس ہیں چھوڑے ہیں آپ کے سامنے آتے ہیں تو ایسے کمپاؤنڈ کی لفظ ماؤں کو نان آرومیٹکس ہائیڈوکاربن ہم اس کو نان آرومیٹکس کا نام دیں گے یہ نان آرومیٹکس ہے ایک مثال مزید بھی آپ کے سامنے ہے اس کو نوٹ کرنے شابس جلدی کریں نان آرومیٹکس ایک مثال مزید بھی لیتے ہیں تھوڑا سا توجہ سے رہیں توجہ سے رہیں شابس ایک مثال ہمارے سامنے مزید بھی آ رہی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں فور این پلس ٹو کا رول جو ہے ہمارے سامنے ہیں مزید مثال دیکھیں ایک مثال جو ہے یہ انٹائی آرومیٹکس حصاف کر دیتے ہیں ہم نان آرومیٹکس کو سٹارٹ کیوں ہیں نان آرومیٹکس کمپاؤنڈ ہمارے پاس موجود ہیں نان آرومیٹکس نان آرومیٹکس ہائیڈو کاربن اچھا اب تھوڑا سا کمپاؤنڈ کو دیکھیں ہم دیکھیں یہاں کاربن ہے یہاں کاربن ہے یہاں کاربن ہے یہاں کاربن ہے اس کاربن کے ساتھ دو بانڈ ہیں تو مزید یہاں دو ہیڈوژن لگیں گے اس کے ساتھ مزید دو ہیڈوجن لگیں گے اس کے ساتھ ایک ہیڈوجن اس کے ساتھ ایک ہیڈوجن اس کے ساتھ ایک ہیڈوجن اور اس کے ساتھ ایک ہیڈوجن لگیں گے اب یہ کمپاؤنڈ آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو اس کمپاؤنڈ میں آپ رولز کو دیکھیں اس سارے کمپاؤنڈ میں آپ دیکھیں کانجوگیشن آپ کو نظر آ رہی ہے کانجوگیشن یہاں موجود ہے کانجوگیشن یہاں پر موجود ہے یہ دیبل سنگل دیبل سنگل دیبل سنگل دیبل کانجوگیشن ہے نا الٹرنیٹ سنگل و ڈبل بانڈ ہے کانجوگیشن موجود ہے رول فالو ہوا اچھا جی اس کے بعد اسٹرکچر پلینر مان لو پلینر اسٹرکچر اسکو مان لو ہم کہہ رہے ہیں پلینر میں ہیں کیونکہ یہاں پر بھی ایسٹی ٹو ایسٹی ٹو شیمکر بھی ایسٹی ٹو یہ ہر جگہ آپ کو ایس پی ٹو ہی بڑائیزیشن نظر آ رہی ہے ڈبل بانڈ ہے نا سٹکچر پلینر بھی ہے تیسے نمبر پر دیکھیں سائیکلک رنگ کی صورت میں دیکھیں رنگ ہے اس میں سائیکلک نہیں ہے یہاں پر یہ رنگ یہاں سے کٹا ہوا ہے یہ یہاں پر رنگ موجود نہیں ہے سائیکلک نہیں ہے اگرچہ آپ اس پر دیکھیں رول نمبر فور کو فور این فور این پلس ٹو پائی الیکٹرانس سسٹم کو تو یہاں دیکھیں پائی الیکٹرانس ایک دو تین چار پانچ پانچ اور چھے سکس پائی الیکٹرانس ہمارے پاس موجود ہیں تو بالکل یہاں سکس پائی الیکٹرانس یہ موجود ہے نا یہ حق کا رول کو عبے کر رہے ہیں اگر یہاں پر میں ون ڈال دوں ون ڈال دوں پلس ٹو کر دوں تو پائی الیکٹرانس بنتے ہیں نا فور ون در فور پلس ٹو سکس پائی الیکٹرانس آپ کے سامنے آ رہے ہیں پوائنٹ نمبر فور بھی عبے ہو رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ رول بھی عبے ہو رہے ہیں یہ بھی عبے ہو رہے یہ بھی عبے ہو رہے ہیں لیکن سائیکلک نہیں ہے ان تینوں میں سے ایک رول جب اس میں ختم ہو جائے نا یہ جو تین رول پڑے ہوئے ہیں یہ ان میں سے ایک رول یا دو رول کٹ جائیں تو ایسے کمپاؤنڈ کے لیے نان ارومیٹک کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو ہم اس کو نام دیں گے نان آرومیٹکس ہائیڈوکاربن کا نام دیں گے اس کا تو یہ ٹائپس آف ہائیڈوکاربن میں آرومیٹکس ہمارا لیکچر تھا میں سائٹ پر ہو رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیں شابش نوٹ کر لیں نوٹ کر لیں نوٹ کر لیں ہمارا آج کے لیکچر تھا تو چار بیسیکلی رول تھے چار رول فالو ہوں تو آرومیٹکس ہیں اگر فور این پلاس ٹو پائی الیکٹران سسٹم فالو نہیں ہو رہا باقی تین رول فالو ہو رہے ہیں تو انٹائی آرومیٹکس ہیں اور اگر ان تینوں میں سے ایک رول بھی کینسل ہو جائیں یا دو رول کینسل ہو جائیں اوپر والے جو تین رول ہیں فور این پلاس ٹو کے علاوہ ان میں اس کو ایک رول بھی فالو نہ کریں تو پھر اس کے لیے نان آرومیٹکس کا لفظ استعمال کیا جائے گا تمہارا آرومیٹکس سیٹی کے اوپر ایک تھوڑا سی لیکچر تھا آپ کی کورس میں آرومیٹکس کمپاؤنڈ کا ذکر آیا تھا جس کو ہم نے تفصیلن ڈسکس کا لیا ہے تو بارحال امید ہے آپ لوگ ہمارا آج کے لیکچر پسند آیا ہوگا محنت کریں پڑھتے رہیں ہمارے سے جڑے رہیں اللہ رب رضیت آپ لوگوں کو خوش رکھیں موسیقی